یہ بعض وقت ہوتا ہے جب دیکھو ایک ہی تذکرہ جب دیکھو ایک ہی تذکرہ جب کوئی ہے کیا کرے محبت بھی تو ہے نا جب تمہیں محبت ہو جائے گی کسی سے تو پوچھیں گے کسی کو کاروبار سے محبت ہے کاروبار کا تذکرہ کسی کو اولاد سے محبت ہے اولاد کا تذکرہ کسی کو کسی مل سے محبت ہے وہاں کا تذکرہ ارے جس کو جس سے محبت ہو اس کا تذکرہ کرے گا ہی نا بھائی یہ تو اصول ہے اب جس کو جس سے محبت ہوئی ہم کو جس سے محبت دے اس کا نام علیاء اسکادری ہے ان سے محبت کیوں نہ کریں جنہوں نے بچے سے لے کر بوڑے تک کوئی نعرہ سکھا دیا ہر صحابی ہے نبی جنتی جنتی ان سے محبت کیوں نہ کریں دنیا دودھ کا دودھ پانی کا پانی کرتی ہے یہ سفید کا سفید کانے کا کالا کر دیا اجلے کو اجلہ مینے کو مینہ کر دیا صاف کو صاف کر دیا گندے کو گندہ کر دیا جو تھا وہ بس کھول کے رکھ دیا کہ جو اہلِ بیت اور صحابہ کا عاشق ہے وہ ہمارا ہے جو صحابہ اور اہلِ بیت کا عاشق ہے جو صحابہ اور اہلِ بیت کا عاشق نہیں وہ ہمارا نہیں یہ بات معمولی نہیں ہے علیہ السلام قادری عمیل سنت کے جو کارنامیں لکھے جائیں گے نا ان کارناموں میں اس کو بھی لکھا جائے گا ہر صحابی یہ نبیت جنت محبوب کے عیب اس سننے سے بہرا اور عیب دیکھنے سے اندا کر دیتی ہے جب تمہیں محبوب کا بھی عیب سنائی دے اور کان لگا کر سنائی دے اور محبوب کا عیب دکھائی دے اور رہاں کے پھال کر دکھائی دے تو اپنی محبت کا پوسٹ مارٹم کرو بہت کمی رہ گئی ہے سنتا ہی نہیں ہے نا جس سے محبت تو اس کی برائے سنتا کیسے بندہ یا کیسے سنے گا مجھے میرے باپ سے محبت ہے کہ میں برائے سنوں گا جس سے محبت ہو اس کی برائے سنی نہیں جاتی ہے بلکہ وہاں بیٹھا ہی نہیں جاتا جہاں برائے ہو رہی ہو وہاں بیٹھا ہی نہیں جاتا شک بھی ہونا کہ یہاں پر برائے ہو جائے گی تو تمہاری ناک اگر طریقت کی کشبو سے محتر ہے تو تم اپنی ناک بھی وہاں نہیں دے جاؤ گے جہاں پر جس سے محبت کر تو اس کی برائے کی بو آنے لگے ارے بندہ خدشت سے بھاگ جاتا ہے ارے بھائی دنیا اپنی برتڑے منانے پر خوش ہوتی ہے یہ برتڑے منانے پر رنجیدہ ہو رہے ہیں دنیا اپنی تعریفیں سن کے خوش ہو رہی ہے لوگ تعریفیں لینے کے لیے ضمیر آسمان کی کلابیں ملا دیتے ہیں اور کوششیں کرتے ہیں کہ میری تعریف ہو جائے ہم جانتے ہیں کہ تعریف مل رہی تھی اور انہوں نے تعریف کو آنے نہ دیا کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول کے لیے بھی تو کام کر لینے دون آیا اخلاص خلوص تقوی پریزگاری فرائض و واجیبات کی پابندی مستحبات پر عمل بزرگان دین کے پیچھے چلنا اقابلین کے پیچھے چلنا فتاوہ رذبیہ پر عمل بار شریعت پر عمل لاکھوں لاکھ عشیکان رسول کے سینوں میں کنزل ایمان ترجمہ قرآن کی محبت آلہ حضرت کی محبت امام آزم کی محبت غصف پاک کی محبت غریب نواز کی محبت صحابہ اکرام کی محبت اینہ بیت کی محبت رسول پاک کی محبت جو جام بر بر کے پلائے پھر محبت اس سے نہ کی جائے تو پھر کس سے کی جائے اب جس سے محبت کی جاتی ہے جس سے محبت کی جاتی ہے کردار دیکھئے کردار کے ساتھ ساتھ ایفرس تو دیکھئے ایک تو ہے شکل بھی اچھی صورت بھی اچھی کردار بھی سب کچھ کام کتنا اچھا کوشش ہے کتنی اچھی علماء پروڈیکشن تیرہ ہزار سے زیادہ علماء دے دیئے مفتی دے دیئے سوسائیٹی پر کنٹریبیشن دیکھیں عمیل سنت کی آپ کو مسجد چاہیے لا علاقے میں فیدان عمیل سنت ہے آپ کو امام چاہیے علاقے میں فیدان عمیل سنت ہے آپ کو عالم چاہیے معاشرے میں فیدان عمیل سنت ہے آپ کو مفتی چاہیے معاشرے میں فیدان عمیل سنت ہے آپ کو بزرگوں کا عجب چاہیے گھروں میں فیدانہ امیر سنت ہے بچوں پر شفقت چاہیے گھر میں فیدانہ امیر سنت ہے میاں بیوی کی لڑائیاں ختم ہونے کے واقعہ چاہیے فیدانہ امیر اہل سنت ہے گھروں کی ریکوائرمنٹ کو پوری کرنے والا فیدانہ امیر سنت کے ساتھ چل رہا ہے اتنا کچھ کنٹریبوشن ہے کہ محبت اس سے بھی نہ کی جاتا کسے کی جاتا باروی کیسے منانی ہے گوسبا کی گیاروی کیسے منانی ہے خاجہ کی چھٹی کیسے منانی ہے آل حدد کی پچیسی کیسے منانی ہے میرا کیسے منانا شب برات کیسے منانا اسلامی تہواروں کو عید کو اسے منانی ہے عید آپ نے بھی منانی ہے مگر اب جو عید منانے کا انداز دیتے ہیں رمضان تو آپ نے بھی گزارا ہے ہم نے بھی گزارا ہے لیکن انہوں نے رمضان کا انداز ہی کچھ اور ہی بیان کیا کہ رمضان ہے کیا امبیل سنت کی ایک طبیعت ہے جھارتے نہیں ہیں آپ پہ جھارنے کی عادت ہے کردار کو اس انداز کو اختیار کرنا ہے ہمیں اور ان کی اس تحریک کو دعوت اسلامی کو ہم نے آگے لے کر چلنا ہے اور تو بہت سارے ذریعے ہوتے ہیں لیکن امبیل سنت کا جسے کئی صحیح طور پر فیضان چاہیے نہ اسے دعوت اسلامی کا کام کرنا پڑے گا دعوت اسلامی کے ساتھ سچا رہنا پڑے گا خدا نہ خاصتا کوئی کام نہیں کر پاتا دعوت اسلامی کا نہیں کر پاتا کم از کم اس کی دعاوں میں دعوت اسلامی ہونی چاہیے اس کی تائج میں دعوت اسلامی ہونی چاہیے اور اگر آپ دعوت اسلامی سے محبت کرتے ہیں تو آپ کے کان دعوت اسلامی کا عیب سننے سے بہرے اور عیب دیکھنے سے اندھے ہونے چاہیے کیونکہ یہ آپ کی اور ہمارے امبیل سنت کی خون پسیل سیچی بھی تحریک ہے یادہ میں آخر میں یہ ارز کرتا چلوں کہ ایسا نہیں ہے کس تحریک میں غلطیاں نہیں ہو سکتے نہیں انسانوں کی تحریک نہیں ہے یادہ آپ اصلاح کریں اصلاح کا دروازہ کھلا ہوا ہے آپ اصلاح کریں اصلاح کے انداز میں اصلاح ہو جائے گی آپ اصلاح ہی کریں گے کہ آپ کی اصلاح کو بھی اصلاح کی ضرورت ہے تو اصلاح کہاں سے ہوگی تو طریقے کار درست ہونا چاہیے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق اتا فرمائے